فیشل نے بہت زیادہ تعریف کی اس فیشل کی اس کے علاوہ اگر ہم نیشو خان کی ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے بھی اس میں بلچ تا فیشل جو ہے فیشل اس کی بہت تعریف کی لیکن آج میں بتانے والی ہوں آپ کو اس کے پالشر کے مائنڈ بلوئنگ ڈیزلٹ جو کہ آپ کو اس کے ویڈیو میں بھی شو ہو رہے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ ساری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اس میں کون سے پروڈک میں یوز کروں گی جس کی ورسلس کا ریزلٹ اور ڈبل ہو جائے گا کمال کا ری اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو کر لیں سبسکرائب تو چلیں جی کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ ہم سٹارٹ السلام علیکم میں ہوں آمنا اور میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں بلچ دہ فیس کا پولیشر کا ریزلٹ اور ساتھ میں ساتھ اس کے اندر پورا ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون سے پروڈک ڈلتے ہیں جو کہ اس کی ریزلٹ کو ڈبل کر دیں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ایمٹی باؤل اور دن ہم اس میں ڈالیں گے اس کا ڈیویلپر ڈیویلپر جو ہے وہ ٹوینٹی وولیم کا ہے اور اگر آپ اس کی بیک پہ دیکھیں تو انہوں نے وہاں پہ میتھرڈ بتایا ہے اور ساتھ ساتھ کہ کس طریقے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ون بائی ون کی ریشو ڈالے گی اگر ون ٹیبل سپون یا ٹی سپون اگر آپ کوانٹرٹی لیتے ہیں ڈیویلپر کی تو جو آپ کا بلانڈر ہے یہ جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے بلیچ فارم میں اس کا بھی آپ نے ون ٹی سپون ہی لینا ہے تو یہاں میں لینے لگی ہوں اس کا ون یہ جو میں پاس ڈھکن ہے اس کا بوٹل کا کریں گے اس کے اندر ڈیویلپر کا ایڈ کر دوں گی اور نیچٹ ہم اس میں کیا ایڈ کرنے والے ہیں وہ آپ نے دیکھنے اور اس کا میکک جو پرودکٹ اس کے اندر میں ڈالوں گی جس سے اس کا ریزلٹ دھگنا ہو جائے گا وہ آپ نے اند تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لازمی تو چلے جی ڈالتے ہیں اس کے اندر اس کے لیٹری دیلپر پورا بھر کے کہپ جو ہے میں نے اس کے اندر ڈیویلپر کا ایڈ دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فول میں نے بھرائے اب اس کو میں ڈالوں گی باؤل کے اندر اور دن ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنا ڈیویلپ جو ہمارا بلانڈر ہے تو جنابا ہم ڈالنے لگے بلانڈر پولڈر جو اس کا بھی ہم فول کیا بھر کے اس کے اندر ایٹ کریں گے اور یہ اس کے پیچھے بھی میں نے انہوں نے میتھل بتایا ہے تو جو ریشو انہوں نے بتایا ہے میں نے وہ ہی رکھی ہے تاکہ ہم دیکھ پائیں کہ اس کا ریزلٹ جو ہے بلکل ہمیں اگزیکٹ وہ ہی ملے جو جیسا کہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں جیسا کہ اس کا فیشل کا ریزلٹ ہے جی جنابا اب ڈالنے لگی ہوں میں اس کے اندر اس کا بلانڈر کا پورا کیب بھر کے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی جی جنابا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جلا گیا اس کے اندر ڈیویلپر میں نے پورا بھر کے ٹکن ڈالا ہے اور اب ڈالیں گے اس کے اندر اس کا نیکس پروڈک جو کہ یہ ہے سوفٹ ڈچ کا یہ سودھنگ لوشن ویسے تو جیے ہم سکن پولش بنا رہے ہیں بہت ہی مائلڈ ہے مائلڈ سمرہ دیئے کہ بلکل بھی ایچنگ نہیں ہوتی آپ کی سکن پر جلن نہیں ہوتی یہی اس کی کمال کی بات ہے لیکن اگر آپ کی ایکسٹر سینسٹیف سکن ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا سودھنگ لوشن ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مزید کوئی جو ہے وہ جو جلن یا ریش یا اس طرح کا سکن پر کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس کے اندر سوفٹ ڈچ کا ہی شائنر جو کہ آپ کی فیس پہ جو ہے نا ایکسٹر گلو لے کے آئے گا یہ جو شائنر ہے وہ جو آپ کو پولر میں اس دبردست قسم کا گلو نظر آتا ہے نا وہ ہی ایکسٹر گلو چاہیے ہیں تو آپ کو رہا سا اس کی قوانٹریٹی کو کم بھی رکھ سکتے ہیں اب جنہ آپ ڈالیں گے ہم اس کے اندر اپنا میجک انگریڈینٹ جو کہ ہے ہمارے پاس یہ وائٹننگ کیپسول اب یہ پورا ایک جو ہے وہ کٹ کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو کہ اس کے ریزلٹ کو دھگنا کر دے گا چاہ چاند لگا دے گا اور ایسا کمال کا وائٹننگ ریزلٹ آپ کے فیس پہ آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اب یہ میں پورا اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بات کریں گے ہم اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ تاکہ جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا جو پاوڈر ہے وہ الادہ سے نہ رہے اس کی مکسنگ بہت اچھی ہو نیچی کیونکہ اگر اس کے اندر پاوڈر اگر رہ جاتا ہے تو وہ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن پہ جہاں جہاں لگے گا وہاں پہ وہ دانے بننے شروع ہو جائیں گے سکن وہاں سے ریش ہو جائے گی کیونکہ وہ پاوڈر جو ہے وہ ڈریکٹ آپ کی سکن پہ لگے گا تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بات ہی آپ نے اس کو لگانا ہے اور فوراں سے آپ نے اس کو اپلائے کر دینا اس کو رکھنا بلکل بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے زیادہ اچھا افیکٹ کرے گا اگر آپ کی سکن کو اپنی سکن کو اچھے طریقے سے آپ نیٹ کلین کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو تھڑے پانی سے اپنے فیس کو آپ واش کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پہ لگائیں گے میں یہاں پہ آپ کو اپنے ہینڈ پہ لگا کے دکھاؤں گی اور اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھئے گا میں نے اس کی کر لی اچھے سے مکسنگ اور اب میں اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا رہی ہوں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ لگایا ہے اور اس ہاتھ پہ میں اس کو دردوبار اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں میں نے کیونکہ دوسرے ہاتھ پہ بھی لگایا تھا اس ویسے میں نے یہاں پہ لگاتے پہ دکھا رہی ہوں ٹھوڑا سامنے آگے تک لگایا ہے تاکہ ہم اس کا ریزلٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ پائیں اب اس کو آپ نے رکھنا کتنے منٹ ہے اگر آپ کی سکن پہ کوئی ریش کچھ نہیں ہوگا اور اگر آپ کی سکن پہ ریش ہو رہی تو وہ سکو اتار سکتے ہیں سکن پہ بلکل بھی ریش نہیں ہوگا تو جی جناب یہ دیکھیں اس کے میجیکل ریزلٹ میں اس کو ساف کرتی جا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کس نیٹ ڈ لین ہو گیا ہے لیکن اب آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا کیونکہ جب میں نے اس کو اپنے عام تک لگا تھا فول ہین تک تو وہاں سے جو ریزلٹ آیا وہ ہی اس کا کمال کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکن پہ کتنا زبردست میجیکل ریزلٹ دیا اس نے اس طرح آپ کے فیس پہ بھی کام کرے گا اگر آپ یہ سارے پروڈکٹ اس میں ڈالیں گے تو یہ دی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے سارے بلوگرز ان کی بہت عریف کٹ سب نے کی جو فیشل کی بہت عریف کی ہے لیکن اب کسی نے skin polisher اس کو شیئر نہیں کیا تھا تو skin polisher result بھی آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھ لیا آپ نے صرف related کو بھی question کر پوچھ سکتے ہیں میں ملوں گو آپ ملوں گی آپ کے ساتھ اپنی کسی next video میں بولتے بولتے میں بیچ میں بلکل رکسی جاتی ملاقات کرتے مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنا بہت ادا کیا لکھئے گا اللہ حافظ